دوستو سچ میں مچل سینٹنر جیسا مہان دوسرا کوئی نہیں پہلے اپنی قاتلانہ گیندبازی سے ایک ساتھ تیرہ وکٹ لے کر بھارت کو تباہ اور برباد کیا تو پھر کپتان روہت کے پیروں میں جھک کر ان کا آشیرواد لیتے ہوئے اس کھلاڑی نے ایسی مہانتہ کا کام کیا دیکھ کر تو آپ بھی انہیں دل سے سلام کرنے لگ جائیں گے تو آخر کیا تھا وہاں مومنٹ جب روہت کے پیروں میں گر گئے تھے مچل سینٹنر کپتان روہت نے کیا کیا ان کو چرنوں سے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے ان دونوں کے بیچ ہوئے اس خوبصورت مومنٹ کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے دوستو پونے کے میدان پر دوسرے ٹیسٹ میچ میں مچل سینٹنیر نے بھارتیہ کرکٹ ٹیم کا اتنا برا حال کیا کہ اکیلے ہی اس کھلاڑی نے ٹیم انڈیا کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی پہلی پاری میں ساتھ وکٹ لے کر بھارت کو ایک سو چھالیس رنوں پر سمیٹا تو چوتھی پاری میں تین سو انسٹھ رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کے ایک ساتھ چہ وکٹ لے کر سندر نے تو نہ کیول اپنی ٹیم نیوزی لینڈ کو اتحاس میں پہلی بار ہندوستان میں سیریز جیت دلائے بلکہ ایسا کارنامہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کے لیے انہیں من آف دھ میچ بھی دیایا اس کے بعد تو پورا سٹیڈیم انہیں سلام کر رہا تھا یہاں تک کی جیسے ہی کپتان روہد بھی انہیں بدھائی دینے کے لیے ان کے پاس آئے تب ہی جو ہوا اسے پر کوئی بھروسہ نہیں کر پایا جی ہاں دوستوں جیسے ہی روہد سینٹنر کے پاس آتے ہیں یہ کھلاڑی تو بہت بھاوک ہو گیا تھا اور ان سے گلے ملنے کی جگہ سیدھا سینٹنر نے روہد کے پیر چھو کر ان کا آشیرواد ہی لے لیا جی ہاں یہ خوبصورت لمحہ دیکھ کر تو وہاں موجود کوہلی گمبھیر سے لے کر خود روہد بھی حیران رہ گئے تھے ایک پل کے لیے تو روہد بھی ڈر کے مارے پیچھے اچھل گئے تھے کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سینٹنر روہد کے پیر چھو لیں گے روہد نے بھی ترنت انہیں اٹھایا ان کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور انہیں شاباشی دیتے ہوئے ان کی خوب تاریف بھی کری جہاں ایک طرف سینٹنر کی آنکھوں میں آنسو اور روہد کے لیے گروہ بھاونا ساف طور پر دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ یہ کھلاڑی بھی روہد شرما کا بہت بڑا فین ہے تب ہی تو انہوں نے روہد کے پیر چھوئے اور گروہ شش پرمپرہ کا عدبت نمونہ پیش کر کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت گئے اور ایک مہانتہ کی مثال بھی پیش کری جہاں یہ کام تو کسی بھارتیہ نے بھی بیچ میدان میں نہیں کیا تھا جو اس نیوزی لینڈ کے کھلاڑی نے کر دکھایا تو دوستوں اب سینٹنر کے اس کارنامے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی ہی شاندار خبریں سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے دھنیواد